ہلو فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ساجرانہ ویلکم ان میں یوٹیوب چینل پیجنز لورز فرنڈز تو کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے آپ کے برڈز بھی ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ونٹر سیزن جائے والموسٹ آ چکا ہے سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے والے سے کچھ دوستوں کی ریکویسٹ تھی کہ ان کے کبوتر جائے وہ سردیوں میں سوست ہو رہے ہیں دانہ پانی نہیں کھا رہے اور جو اب اپنے پر اٹھا کر ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں ان کے لئے آج ایک چھوٹا سا نقصہ گریلو نقصہ دیسی نقصہ آپ کی لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوا ہوں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لال بٹن کو پریس کریں گے تو چینل سبسکرائب ہو جائے گا اس سے آپ تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو جو پہنچتی رہیں گے یہ لو فلائر چھتری والے کبوتروں کا چینل ہے جس میں ہم چھتری والے کبوتروں کے حوالے سے انفرمیشن جا وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہتے ہیں جس میں بریڈنگ ٹپس ہے اور کبوتروں کی بیماریوں کے حوالے سے علاج اور اس کے بعد کبوتر بازی کی جب ہم تیاری کرتے ہیں تو کورنامنٹ کے لئے یا کمپیٹیشن کے لئے کبوتروں کی تیاری کے حوالے سے بھی ایک سیریز ہر سیزن میں سٹیپ بی سٹیپ جو میں بتاتا ہوں دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نولیج اور یہ خاص طور پر ان دوستوں کے لئے ان اپنے پیارے بھائیوں کے لئے یہ چینل ہے جو ابھی کبوتر باز میں بلکل نئے ہیں یعنی کہ بیگنرز کہلے بیگنرز کے لئے یہ بہت اچھا چینل ہے کبوتروں کے سیکھنے کے لئے کبوتر بازی سیکھنے کے لئے کبوتر کو رکھنا کیسا ہے کبوتر کو کیسا محول دینا ہے تو اس کے لئے سے یہ بہت انفرمیٹیو چینل ہے اس چینل پہ ہم دوستوں کو بیسک نالج سے کہہ لیں اڈوانس لیول تاکہ نالج ہم نے شیئر کیا ہوئے کبوتر بازی کے لئے میں خاص طور پر کبوتر بازی کی تیاری کے لئے میں جو کہ بہت ہی کمپلکیشنز ہوتی ہیں دوستوں کو کبوتر بازی کی تیاری کے لئے سے اور بہت انفرمیٹیو نالج ہم نے شیئر کیا ہوئے یوٹیوب چینل پہ ہیں اسی چینل پر پلی لسٹ کی صورت میں ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں تو اگر آپ بگنرز ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل ہے جو کبوتر سست ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کھانا پی نہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو ایسا کہہ لیں کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ سردی ان کو فیل کرتے ہیں وہ تو ان کے لیے ایک بہت زبردست نقصہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو آپ نے کرنا کیا جی سب سے پہلے تو آپ نے آپ کو چاہیے ہوگا کبوتروں کو ڈیوارم کرنا کبوتروں کو ڈیوارم کریں ڈیوارمی کے حالے سے بھی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں میرے چینل پر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دو تین سیرپ اسمال ہوتے ہیں اس میں زینٹل سیرپ یوز ہوتا ہے اس کے بعد اوکساف ایکس سیرپ یوز ہوتا ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں سسٹم ایکس بھی میں نے سیرپ یوز کیا تھا بہت زبردست سیرپ ہے وہ بھی تو سب سے پہلے ڈیوارم کرنا ہے آپ نے اپنے پرندوں کو ڈیوارم لازمی کریں ان تینوں سیرپ میں سے کوئی بھی سیرپ لے لیں آپ ایک لٹر میں آپ کہہ لیں کہ ایک ڈککن اسی بوتل کا ایک ڈککن ڈال دیں کبوتر کو پیاس دے کر یہ اپنے استعمال کروانا ہے اگر پیاس نہیں دینی تو آپ پیسہ کریں ارلی مورننگ صبح نو بجے دس بجے جیسا کہ آج کل موسم چل رہا ہے تو دس بجے کے قریب آپ ان کو بیس بی سی سی دے دیں سیرپ مسٹ کر کے اس کے بعد دوب میں چھوڑ دیں ان کو اگر تو جب وہ پانی حضم کر لیں اس کے بعد سادہ پانی رکھ دیں سادہ پانی رکھنا ہے نیم گرم اگرہ یا گرم پانی نہیں دینا کہ وہ تروں کو سادہ پانی حضم کر لیں اس کے بعد نرم غزہ دیں آپ اس میں آپ روٹی کے بھورے ہو سکتے ہیں وہ یوز کروانے پہلے دن بس اس کے بعد شرط ہے پہلے دن آپ نے نرم غزہ دینی ہے اس کے بعد آپ جو آپ دانا اپنا استعمال کر رہے ہیں وہ ہی کریں تو پہلے دن ڈیورمی کے بعد دوسرے دن جو آپ نے پانی تیار کرنا ہے جی وہ آپ انگریڈینٹس نوڈ کر لیں میں نیچے کمنٹ باکس میں یا ڈسکرپشن میں بھی میں یہ ڈال دوں گا چیزیں لکھ دوں گا تو کل چھ چیزیں ہیں اور یہ بلکل ہم ہمارے جو کہلے مسالہ جات ہیں ان میں یہ اس مال ہوتی ہیں گھر میں ایزی لی اویلیبل ہیں یہ چیزیں کالی میرشا آپ نے لینی ہے بارہ جد دوسرے نمبر پر لیسن ہے اس کے اپنے بارہ پیس لینے بارہ جو آپ کہلیں جوے ہوتے ہیں نا جوے بارہ جوے اس کے بارہ پیس تو وہ آپ نے لینے اس کو ادرک آپ اپنے دو انچ کا ایک ٹکڑا لینا ہے دو یعنی کہ دو انچ کا آپ کو ایک ٹکڑا چاہیے ہوگا درک کا اس کے بعد دارچینی ہے وہ اپنے دو انچ کے دو ٹکڑے لینے اور پانچے نمبر پر بڑی لچی گرم مسالے میں جو اسمال ہوتی ہے بڑی لچی اس کو کھولے تو اس میں سے کالے دانیں نکلتے ہیں وہ والی آپ کو چاہیے دو ادر اور گھوڑا آپ کو چاہیے دو سو گرام دو سو گرام گھوڑا آپ نے لینا ہے ان سب کو آپ اپنے دو لٹر پانی میں بھال لینا ہے جب ایک لٹر پانی رہ جائے تو اس کو آپ اتار لیں اتارنے کے بعد جو ہے آپ کے جتنے بھی پیجنز ہیں اس میں ایک لٹر میں آپ نے ایک لٹر پھر سادہ پانی مکس کر کے اپنے کوتروں کو اسمال کروائیں اور سب سے ضروری بات جو اپنے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جب پانی آپ نے بنا کر رکھنا نہیں ہے یعنی جو ایک لٹر آپ نے بنایا ہے تو وہ ایک لٹر آپ نے اسمال کرنا ہے تو دوسرے دن جب یہ آپ اپنے اسمال کروانا ہے تو پھر آپ نے نیا بنانا ہے تو یہ آپ نے بنا کے اس کو کہلیں محفوظ نہیں کرنا اس کو سکیور نہیں کرنا کہ دوسرے دن آپ اسمال کر لیں نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے لسن ہے ادھرک ہے یہ چیزیں جو فوری اسمال کی جاتی ہیں تو جس دن بنانا ہے نیا بنانا ہے یہ تین دن کا آپ کورس کروا دیں اپنے گھتروں کو دانا پانی کے بعد دانا جب کھا لیں دانے کے بعد پانی میں آپ نے یہ مکس کر کے کبوتروں کو پلائیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے کبوتر زبردست ہو جائیں گے فٹ ہو جائیں گے اور باقی جن کے کبوتر سست ہیں وہی اسمال کروائیں باقی اگر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے چینلز پہ ویڈیوز آتی ہیں سردیوں کا گھرم پانی ہو گیا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کبوتروں کو کہہ لیں کہ سردی نہیں لگتی ہے بالکل نہیں لگتی سردی یہ اپنی تیاری خود کرتے ہیں یہ جو آپ کہہ لیں مولٹنگ سیزن ان کا ہوتا ہے تو یہ سردی کی تیاری ہوتی ہے جس میں کبوتر اپنے پرانے پر گرا کے نئے پر نکالتے ہیں تو اصل میں وہ اپنی یہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں سردی کے والے سے تو اس لیے وہ نئے پر نکالتے ہیں اپنے تاکہ وہ آنے والے فیدر کو جا وہ اس کو فیس کر سکے اس کی جا وہ تیاری ہوتی ہے ان کی تو کوئی گرم پانی گرہ آپ نے کسی بھی قسم کا کبوتروں کو سردیوں میں اسمال نہیں کروانا جہاں تک آپ کے پرندے فٹ ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ دانے میں تھوڑی سی چینجز کر لیں سورج مکی اسمال کر لیں تارہ میرہ اسمال کر لیں اور جو چیزیں گرم ہیں وہ ڈال لیں دانے کے حساب سے اور پانی جو ہے اکثر پانی ہم دیکھتے ہیں کہ دوست جا وہ گرم پانی اسمال کرتے ہیں بلکہ میں ابھی اسمال کرتا رہا ہوں غلط ہے نہیں کرنا چاہیے وہ ہی کیونکہ ہم گرم پانی جو کوسا پانی کہتے ہیں نیم گرم پانی کبوتروں کا رکھتے ہیں وہ دس سے پندرہ منٹ کے بعد وہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو فیدہ نہیں ہے تو تھنڈا پانی آپ اسمال کریں گے جو نارمل ہے ٹینکی کا پانی جو ہوتا ہے یا تازہ پانی موٹر پام چلا کے ہم جو یوز کرواتے ہیں وہ ہی کروائیں ان سے ان کی امینوٹی جو ہے وہ سٹرانگ ہوگی امینوٹی سٹرانگ ہوگی تو یہ بیماریوں کے خلاف جو ہے وہ ان کی قوت مدافیت جو کہتے ہیں وہ بہتر ہوگی اور وہ یہ اچھے طرح سے یہ مقابلہ کرتے ہیں پھر دوسرا یہ ہم دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ سردیوں میں ہم اپنے لوفٹ کو کور کر دیتے ہیں جی ٹھیک ہے شیٹ سے پلاسٹک کے کاغذ سے کہ ان کو ٹھنڈ نہ لگے کسی نہ قسم کی اور اپنے لوفٹ میں بلو وغیرہ لگا دیتے ہیں اور بعض دوست و ہیٹر بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ سب کچھ نہیں استعمال کرنا چاہیے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کبوتروں کو بھی انسانوں سے تشبیح کرتے ہیں ان کو کمپیئر کرتے ہیں ہم ہیومن سے کہ اگر ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے تو کبوتروں کو بھی لگتی ہے تو بالکل یہ غلط بات ہوتا ہے کبوتر ایک لیدہ برڈز ہے اور یہ ہماری ہیومن کٹیگری میں نہیں آتا تو ان کو جتنا آپ سادہ موہل دیں گے یہ اتنا جہاں بمباریوں سے بچے رہیں گے اور ان کو سادہ رکھیں جس طرح سے آپ کا چل رہا ہے سسٹم بلکل تھوڑی بہت چینجز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے لوفٹ جہاں اچھت پر رہے ہیں اور جو ہوا باز کا جہاں وہ تھنڈی ہوا چلتی ہے تو اس سائیڈ پہ آپ شیٹ گھرہ لگا سکتے ہیں تو ادروائز پورا آپ کو کہلیں کہ اس کو ایر ٹائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اصل میں بماریاں پھر اندر سے پیدا ہوتی ہیں جب آپ کا لوفٹ کا اور بار کا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے پھر بھی کبوتر کو سردی لگتی ہے تو یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں باتیں ہیں ان کا اپنے کیاں رکھنا ہے ادروائز آپ کے کبوتر کو کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے لوفٹ جہاں وہ بالکل اسی طرح ہی ہیں میں بس کچھ بھی نہیں موٹر پام کا سادھا پانی سمال کر رہا ہوں ماشاءاللہ سے بہتر ہیں فٹ ہیں تو یہ اگر جن بھائیوں کے کبوتر سست ہو گئے ہیں تو یہ میں نے نقصہ بتایا یہ سمال کریں انشاءاللہ آپ کے کبوتر بیسٹ ہو جائیں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیوز کو لائک بھی کر دیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا ازار بھی کیا کریں اگر کوئی قویسچن ہے آپ کا سوال ہے تو وہ بھی آپ پوچھیں انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے اپنا بہت سرا کیا رکھے گا آپ کا دوست اور آپ کا ہوسٹ ساجدہ نو